یادت باشد ایپیسوڈ فورٹین ایک دوست کے توسل سے کتاب دہترے شینہ میرے ہاتھ میں آئی میں نے اس کتاب میں ہم سے شباحت رکھنے والے ایک میہ بیوی کی داستان زندگی پڑھی اس عشق کے بارے میں پڑھا جو ان کے درمیان موجزہ تھا شروعات زندگی میں شہید کی زوجہ کس طرح ان سے شرماتی تھی اور پھر شہید کا مسلسل مشن پر جاتے رہنا ان کے درمیان فاصلے اور دوریاں یہ سب چیزیں میں اپنی شادی شودہ زندگی میں بھی مشاہدہ کر سکتی تھی ایک ایک صفحہ پڑھتی اور بہار کے بادلوں کی طرح آنسو بھاتی اور زور زور سے روتی جاتی جیسے جیسے میں کتاب کے احتتام سے نزدیک ہوتی تھی اتنا ہی میرے ہوف میں اضافہ ہو رہا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں ہماری زندگی اس کتاب کے احتتام کے جیسے نہ ہو جائے کتاب کے محول اور کتاب دختر شینہ کے ہیرو میں اس قدر محف تھی کہ حمید کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا قریب کھڑے میری بگے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ میں کتاب سے اس قدر متاثر ہو گئی ہوں تو کتاب میرے ہاتھ سے لے لی اور اسے چھپا دیا اور بولے اب باقی کتاب نہیں پڑھیں گی جہاں تک پڑھ چکی کافی ہے اسی طرح روتی ہوئی حالت میں میں نے کہا اس کتاب کی داستان ہماری زندگی سے بہت ملتی ہے مجھے ڈڑھ لگتا ہے کہ کہیں ہمارے عشق کا احتتام بھی جدائی پڑھ نہ ہو میں اس قدر انجیدہ تھی کہ کچھ گنٹو تک کوئی بات چیت نہ کر سکی حمید جوسر کے ساتھ مشروف تھے جو ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ شعبہ مطلعات میں کام کرتے تھے لہٰذا تقنیقی کاموں میں مہارت رکھتے تھے کوئی بھی چیز حراب ہوتی تو پہلے خود ہی بنانے کی کوشش کرتے تھے چابی اور راکٹ سے لے کر دروازے کے لاکھ اور نلکے تک بہت ہی کم ایسا ہوتا کہ کوئی چیز باہر سے ٹھیک کروانے کے لیے دینی پڑتی کتاب دوہترے شینہ ذہن میں چل رہی تھی کہ مجھے اپنے نکاح کا پہلا دن یاد آ گیا جب میں نے حمید سے رسمی طور پر ہی گفتگو کی تھی میں ان کا نام بھی نہیں لے پا رہی تھی اور اب حمید میرا سب کچھ ہو گئے تھے ایک لمحے کے لیے بھی ان کی دوری کی متحمل نہ ہو سکی تھی فون کی آواز سن کر میں اپنے حیالات سے باہر آئی یونیورسٹی کے سکوٹ ہیٹ کا فون تھا ان کا اسرار تھا کہ یونیورسٹی میں آنے والے نئے طالب علموں کے لیے منقض ہونے والے کیمپ میں ساتھ چلوں میرا دل حمید کے پاس تھا انہیں تندھا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی لیکن میری باقی دوستیں بھی اس کافرے کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی لہذا حمید کی رضا مندی کے بعد اکتوبر کے مہینے میں طالب علموں کے ساتھ رامتر کی جانب روانہ ہوئی کیمپ پر روانگی سے پہلے حمید کے لیے سوپ بنایا عام طور پر جب کبھی کیمپ جانا ہوتا تو دو تین دن کا کھانا تیار کر کے فریج میں رکھ دیا کرتی تاکہ حمید خود گرم کر کے کھا لیں اور بھوکے نہیں رہیں رام سر میں موسم عبر علود تھا تیز بارش ہوئی تھی طالب علموں کے لیے ایک روزہ تربیتی ورک شاپ کے بعد دوسرے دن انہیں ساحل سمندر پر لے گئے توفانی لہریں تھی ہم نے طالب علموں کے ساتھ بہت ساری تصویریں کھچوائی اور پھر پہلوی میوزیم دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے کننو اور مالٹے کا موسم تھا بعض طالب علم شرارت میں میوزیم کے باہر مجود باگ سے پھل اتا رہے تھے ہم اس سے فون پر بات ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ قذوین کے پہلے شہید مدافع حرم رسول پور مراد کی آخری رسومات کے لیے ان کے آبائی علاقہ قلعہ حاشم ہاں گئے ہیں وہ زیادہ بات نہیں کر پائے جب میں نے کہا کہ طالب علموں نے پہلوی میوزیم کے باگ سے پھل توڑے ہیں تو انہوں نے کہا عزیزہ ان پھالوں کو مت کھائیے گا پتہ نہیں شاہ نے کس جگہ کے لوگوں کے مال سے اس باگ کو اپنی ملکیت بنایا تھا جب آپ کا ذوین آئیں گی تو میں خود آپ کے لیے بہت سارے مسمی اور کنو حرید لوں گا حمید کو کلوچہ یعنی چینے کی ایک مٹھائی ہے بہت پسند تھی اس لیے میں واپسی پر میں نے حرید لی جس وقت گھر پہنچی تو حمید جم گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے کپڑے دو کے رسی پر لٹکائے تھے وہ اپنے کپڑے مجھے دونے نہیں دیتے تھے دعوت سے لے کر جم اور فوجی لباس وغیرہ کسی کو بھی نہیں دونے دیا کرتے پہلے سال جب ہم گراؤنڈ فلور پر تھے وہاں کچن میں واشنگ مشین کا پانی حالی کرنے کی جگہ میسر نہیں تھی اور اب جب اوپر والے فلور پر آئے تو کچن اتنا چھوٹا تھا کہ واشنگ مشین کا دروازہ بھی کھل نہیں سکتا تھا اس لیے ہم کبھی بھی میرے جہیز کی واشنگ مشین استعمال نہیں کر پائے ہم مجبور تھے کہ ان حالات کے ساتھ سمجھوتا کریں اور ہد اپنے کپڑے دویں میں چاہتی تھی کہ دو دن کی دوری کے بعد ان کے لیے اچھا سا پیزا بناوں میں نے جلدی جلدی اپنا سمان سمیٹا اور پکانے کے لیے کھڑی ہو گئی حمید کے اپنے مطابق وہ شادی سے پہلے پیزے سے بہت دور بھاگتے تھے ایک بار کسی دوست کے ساتھ پیزا کھایا تھا وہ ٹھیک سے پکا نہیں تھا اس وقت سے انہیں پیزا برا لگنے لگا تھا پہلی بار ان کے لیے پیزا تیار کرنے کا دن رہن میں آ گیا جس کے باعث میں ہس پڑھی جب میرے بنائے ہوئے پیزے کو پہلی بار دیکھا تو آنکھیں بند کیے پہلا لکمہ کھایا تھا روب چبایا تو انہیں اچھا لگا اور پھر باقی نوالے شوک سے کھائے تھے اس کے بعد سے ان کی رائے مکمل طور پر برعکس ہو گئی تھی ایسا ہو گیا تھا کہ خود سے کہتے فرجانہ آج جات پیزا بنائیں جو چیزیں ہم نے باہر کھائی تھی وہ آپ کے بنائے ہوئے سے زمین و آسمان کا فرق دیکھتی ہیں آپ کو یقین ہے کہ یہ پیزا ہی ہے پیزا کی تیاری کرنے میں مصروف تھی کہ دیکھا جیسے روٹی کی ٹوکڑی میں دو تین کلو خمیر رکھا ہوا ہو بہت گھوڑ کرنے پر معلوم ہوا کہ ہمیر سوکھی ہوئی روٹی پر پانی چھرکانا چاہتے تھے تاکہ وہ حشک نہ رہے لیکن کچھ کترے پانی چھرکانے کی بجائے انہوں نے گویا ساری روٹی کو چنٹی بجی تو میں سیڈی کے کونے تک گئی کچھ دیر انتظار کیا لیکن حمید اوپر نہیں آئے کھرکی کھولی تو دیکھا کہ مالک مکان کے بیٹے سے بات کر رہے ہیں میں جلدی سے کچھن میں آ گئی اور چنی کی مٹھائی کے کچھ ٹکڑے پلیٹ پر رکھے تاکہ مالک مکان کو دے سکیں جب وہ سیڈیوں سے اوپر آنے لگے تو ہمیشہ کی طرح یا اللہ کی آواز سنائی دی حمید کی حریت معلوم کرنے اور کیم کے تمام واقعات کی رودات سنانے کے بعد میں نے پوچھا مالک مکان کے بیٹے کو آپ سے کیا کام تھا رسے میں نے مٹھائی کے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں تاکہ آپ نیچے لے جائیں حمید نے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کی طرف اشارہ کیا اور بولے مالک مکان کے بیٹے نے یہ کتاب اپنی فوجی تربیت کے دوران کتاب ہانا سے لی تھی مگر لٹانا بھول گیا تھا اس لیے میرے حوالے کی ہے تاکہ واپس کر دوں آیت اللہ دستگیب شہرازی کی کتاب گناہانے کبیرہ تھی میں نے حمید سے کہا کتنے دلچسپ بات ہے یہ وہی کتاب ہے جس کی تلاش میں ہم کتابوں کی دکانوں پر گئے تھے مگر ہمیں نہیں ملی اب جبکہ کتاب ہمارے پاس ہے تو مل کر بیٹھ کر پڑھ لیں گے حمید نے کتاب رکھ کر کہا ہانم ہم یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم نے یہ کتاب نہیں لی ہے ہمارا نام بھی اس کتاب کے لینے پر نہیں لکھا گیا لہٰذا اسے پڑھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کیونکہ کتاب کتب ہانا کے عمومی مال سے ہے اس لیے جب ہم اپنا نام لکھوائیں گے تو یہ کتاب پڑھ سکیں گے میں اپنی امی سے فون پر گفتگو میں مصروف تھی اس فوجی گھر کے حوالے سے بات کر رہی تھی جو ہمیں ملنے والا تھا امی نے کہا مجھے آہستہ آہستہ نئے گھر کی چیزوں کی تلاش اور کاموں کی انجام دہی کے بارے میں سوچنا ہوگا ہدا حافظی کے وقت بابا نے امی سے فون لے لیا اور کچھ ہسی مزاق کے بعد کہا آج ہمارے پاس اس بار شام بیجنے والے فوجیوں کے نام لائے گئے تھے میں نے حمید کا نام ہٹا دیا اسے اس طرح بتانا کہ دکھی نہ ہو جائے فون پر بات ہتم ہوئی تو حمید کے رونے کی ہلکی سی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا کمرے کی طرف گئی تو دیکھا کہ حمید کتاب دوہترے شینہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اسے پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں مجھے دیکھا تو کتاب بند کر دی اور کہا آپ ٹھیک کہہ رہی تھی ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے شہدہ کی بیویوں نے اپنی جانب سے بہت قربانیاں دی ہیں کسی عورت کا زندگی کے بوز کو تنوں تنہا اٹھانا نہایت سخت کام ہے میں چاہتا ہوں کہ جب اب میں نے شام جانے کے لیے اپنا نام لکھوا دیا ہے اور اگر میری تقدیر میں شہادت لکھی ہوئی تو آپ بھی اس شہید کی زوجہ کی مانت سبر کیجئے گا جس دوراندھ حمید کے باقی دوست شام میں تھے نئے فوجی بیجنے کا ماملہ درپیش آیا تھا حمید کے استیعاق کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی ان کا نام ہٹا دیے جانے کی حبر انہیں کس طرح سناؤ حمید نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو اس کی وجہ پوچھے بہت دیر تک تہمہید باندنے کے بعد میں نے کہا بابا کا فون تھا انہوں نے آپ کا نام ہٹانے کی حبر دی ہے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتا دوں انہوں نے ماجرہ سنا تو بہت دکھی ہوئے اور بولے مامو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں شام جانا چاہتا ہوں ایک دو گھنٹو تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی پچھلے دنوں کے برحلاف آرام بھی نہیں کیا مغرب ہو چکی تو کپڑے تبدیل کیے تاکہ جم جا سکیں جب گھر واپس آئے تو کہا میرے بابا سے بات تو گئی ہے شروع سے آہر تک ہونے والی گفتگو مجھے بتائی یہ کہ انہوں نے بابا سے کیا کہا اور بابا نے ان کے جواب میں کیا کہا پریکٹس کے بعد بابا سے کہا تھا مامو جان اگر قسمت میں شہاد لکھی ہو تو یہاں قضبین میں بھی شہید ہو جاؤں گا اسی لئے آپ مجھے جانے سے نہ روگیں مجھے جانے کی اجازت دیں لیکن بابا راضی نہیں ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر جانا تیہ ہے تو میری اور تمہارے بائی کے حالات جانے کے لئے زیادہ سازگار ہے تم ابھی بھی جوان ہو جس وقت میری یا سردار حمدانی کی عمر کو پہنچو گے تو شام چلے جانا اس رات حمید کو نین نہیں آئی میں جانتی تھی کہ اگر وہ اس بار نہ جا سکے تو انہیں صدمہ ہو جائے گا صبح حمید کو کام پر روانہ کرنے کے بعد بابا کے گھر گئی بہت دیر امی ابو سے بات کی بابا سے درہاس کی کہ وہ جانے والوں میں حمید کا نام دوبارہ لکھوا دیں میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں حمید کے شام جانے سے راضی ہوں جس میں حیر ہے وہیں پس آئے گا بابا نے کہا حمید جائے گا تو شہید ہو جائے گا اس بات کا اتمنان رکھو ماما جو میری تنہائی کے حوالے سے پریشان تھی کہنے لگی فرزانہ میری اندر تمہیں روتا دیکھنے کی حمد نہیں ہے خدا نہاستہ کچھ ہو گیا تو تم تاب نہ لاسکو گی ان کے جواب میں میں نے کہا آپ کی باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں میرا دل بھی کہتا ہے کہ اگر حمید گئے تو شہید ہو جائیں گے لیکن میں نہیں چاہتی کہ ان کی سعادت کا راستہ رکھوں آپ سے بھی درہازت ہے کہ راضی ہو جائیں حمید چاہتے ہیں کہ جا کے مدافع حرم بنیں بہت وقت سے وہ اپنا راستے کا انتحاب کر چکے ہیں بابا نے میری اسرار کو دیکھا تو راضی ہو گئے تیہ ہوا کہ بابا بات کریں گے تاکہ حمید کا نام بھی نئے جانے والوں کی فرحص میں دوبارہ آ جائے اکتوبر کے مہینے کا اتوار تھا جب میں پانچ بڑی اونیورسٹی سے گھر لوٹی عبر علوت فضا تھی کمرے کی لائٹس بند تھی حمید ہیٹر کے قریب کمبل اوڑے سو چکے تھے میں آہستہ آہستہ بابا جی ہانے کی طرف گئی ابھی کچھ نوالے ہی کھائے تھے کہ وہ اٹھ گئے مجھے آواز دی اور کہا آپ کب پہنچی ہانوں کھانا کھا چکی تو یہاں آئیں آپ سے ایک کام ہے ان کی لہجے سے میں ماضی کی تہت تک سب کچھ سمجھ گئی تھی مزاکر میں کہا کیا ہوا پھر سے شام جانا چاہتے ہیں یا شاید سامریا جانا چاہتے ہیں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں جائیں ہم آپ سے گزر چکے ہیں وہ ہس پڑے اور بولے سچ موش میں جانا چاہتے ہیں آج صبح اعلان کیا گیا تھا کہ جو رضا کرانا طور پر شام جانا چاہتے ہیں وہ ٹھہر جائیں بہت سارے فوجی رک گئے پھر سوال ہوا کہ کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹس ہیں میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا پھر سوال ہوا کہ کتنے افراد نے میڈیکل کورس کیا ہے میں نے پھر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا پھر انہوں نے سوال کیا کہ کتنے لوگوں کو توپھانے کی مشینری کے ساتھ کام کرنا آتا ہے اس مرتبہ بھی میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا میں نے کہا پھر آپ کا سارا کام تو کر چکے ہیں نا نیچے سے گزرنے کے لیے میرا قرآن رکھنا باقی ہے بل آہر آپ کا ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے اپنا کام کر دکھایا ویسے وہ لوگ جو پہلی مرتبہ گئے تھے کیا لوٹ آئے ہیں جو آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کمبل اٹھائے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں جانا ہوگا جب ہم فرنٹ لائن تک پہنچ کر جم جائیں گے تو وہ لوگ پلٹ آئیں گے پہلے ہم نے زیارت کے لیے ایک تعلیمی گروپ میں اپنا نام لکھوایا تھا حمید کہتے تھے پچھلی مرتبہ جب میں اکیلا کربلا گیا تھا تب آپ کے لیے اروسی چادر نہیں حرید سکا تھا اس بار ہم ساتھ جائیں گے تو آپ اپنی پسند سے لے لیجئے گا ہمارے پاسپورٹس اکسپائل ہو چکے تھے ہم کچھ دن نئے پاسپورٹ کے لیے دستاویت جمع کروانے کے لیے کام میں مصروف تھے تمام کام مکمل ہو گئے لیکن ہمارے کرز کا بندوبست نہیں ہو سکا ایسا لگتا تھا کہ قسمت میں حمید کا اسی پاسپورٹ سے بہن کے حرم کے دفاع کے لیے جانا لکھا تھا کہ جسے بائی کی زیارت کے لیے لیا تھا پہلے گروہ کو شام گئے چالیس دن گزر چکے تھے ہفتہ کے دن حمید نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کی روانگی پیر کے دن ہے یعنی صرف دو دن بعد میرا دل جس قدر بیچین اور پریشان تھا حمید اتنا ہی پرسکون تھے آئینے کے سامنے بال بناتے ہوئے بولے فوجی لباس میں تصویر لینی ہوگی گلی کے کونے پر مجود فوٹوگرافر کی دکان سے تصویر کھچا کے آتا ہوں جلدی آ جاؤں گا حمید گھر سے نکلے تو صحیح مانو میں مجھے اس حبر کا ادراک ہوا میں نے رونا شروع کر دیا جتنی بھی کوشش کر دیکھی لیکن دل کابو میں نہیں تھا حمید کرنا ہونا ایک ڈرون خواب تھا جس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں نہیں سوچ سکتی تھی ایک طرف میرا ایمان تھا اور دوسری طرف میرے جذبات میرے احساسات گلے میں پھندے کی مانت تھے اور انہیں جانے نہیں دوں ان سے نراز ہو جاؤں ان کا رستہ روک لوں زد پر اتر آؤں اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کی شروعات میں اپنے شوہر کو جانے دوں کہ وہ شہید ہو جائیں یہ الجنے میری جان سے لگ گئی تھی میری نظروں کے آگے قیامت کا منظر تھا جہاں میں امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے حالی ہاتھ کھڑی ہوں گی کہ دنیا میں تو کچھ نہیں کیا اور دوسری طرف اپنے شوہر کے جانے میں بھی رکاوٹ بن گئی زمین و آسمان کے درمیان مولک تھی بہتیار میرے آنسو نکر رہے تھے ہم دونوں کی حالت دیکھنے والی تھی ایک تکلیف اور گم کا شکار اور دوسرا اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں سے چند لوگوں کو فان کیا کہ شاید وہ مجھے اپور سکون کر سکے لیکن ایسا نہ ہو سکا یہاں تک کہ بعض کی باتوں نے میرے زہموں پر نمک چھرکنے کا کام کیا ان کی بس سمجھ یہاں تک تھی وہ کہتے تھے کیونکہ حمیق مجھ سے محبت نہیں کرتے لہذا وہ شام جانے کے لئے امادہ ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا ہم تمہاری جگہ ہوتے تو جانے نہیں دیتے اگر تم سے محبت ہوگی تو رک جائیں گے وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اور حمید واقعاً ایک دوسرے کے عاشق ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ میں بے چین تھی اور اپنے دل کو راضی نہیں کر پا رہی تھی لیکن اس سب کے باوجود میں ان ہواتین کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتی تھی کہ جنہوں نے حق کی نصرت کی ہاتھر اپنے شہروں کے جانے سے روک دیا تھا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ حق کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزیا تھا کہ حمید لوٹ آئے ہشی سے اپنی تصویریں مجھے دکھانے لگے یہ تصاویریں تھی جو فوٹوگرافر کے پاس سے کھچوائیں تھی فوجے لباس پہن کر تصویریں دیکھی تو بہت مشکل سے اپنے جذبات پر کابو کیا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے آنسو دیکھیں نہیں چاہتی تھی کہ جانے کے موقع پر ان کا دل دکھاؤں میں نے کوشش کی اور گہرے سانس لے کر ان آنسو کا رستہ روک لوں جو میری آنکھوں کے پیشے جمع ہو چکے تھے حمید اور ان کی خوشی کی ہاتھر میں نے ہوتھ کو قربان کر دیا تھا لیکن اپنی ظاہری حالت کو برقرار رکھنا اس وقت جبکہ دل خون کے آنسو رو رہا ہو نہارت عذاب کا باعث تھا حمید نے میرے چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ روئی ہوں اپنے مہربان ہاتھوں سے میری تھوری کو اوپر کیا اور پوچھا عزیزان آپ روئی ہیں ہمارا وعدہ تھا کہ آپ ہر مرحلے میں میرے ساتھ دیں گی یہ آنسو میرے کام کو مشکل بنا دیں گے میں نے کہا کوئی ہاس بات نہیں ہے ٹیلیوین پر شہدہ کے بارے میں پروگرام نشر کر رہے تھے وہ مناظر دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے پھر میں نے مسکرا کر کہا آپ کی انتحاب سے میں راضی ہوں ہمیت اپنے والدین سے خداحافی کر آئیں آپ دو مہینے تک نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں بتایا نہ جائے ہمیت نے میرا ہاتھ تھام کر کہا مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پر سکون رہیں گے اور روئیں گی نہیں میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے تک لوٹ آؤں میں نے جواب دیا ضروری نہیں ہے کہ جلدی واپس آ جائیں کچھ گھنٹے اپنے والدین کے پاس رک جائیے گا وہ چھے بجے چلے گئے ان کا گھر سے نکلنا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کچن میں مصروف کر دیا بہت دیر سے واپس آئے گیارہ بجے سے بھی دیر ہو چکی تھی جب وہ لوٹے پھوپو بہت دکھی ہو گئی تھی وہ پہنچے تو میں نے پوچھا ہداحافی کر چکے کیا پھوپو بہت روئیں آپ کے بابا نے کیا کہا ہمیر نے ایک عجیب سے سکون کے ساتھ کہا ماما نے کچھ نہیں عاشقہ نے شہید شہادت کہا صرف روتی رہیں اس سے پہلے جب وہ کسی مشن پر جاتے تو عموما ہم ان کے والدین کو نہیں بتایا کرتے تھے وہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گئے تھے انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ حمید شام جانا چاہتے ہیں اتوار کے دن میں یونیورسٹی نہیں گئی حمید کام سے لوٹے تو کہا آپ کے والدین سے بھی اہدہ حافظی کرنے چلتے ہیں ابھی ہم دروازے کے سامنے بائک سے اترے بھی نہ تھے کہ فون آیا اور اطلاع ملی کہ فیل وقت پرواز کینسل ہو چکی ہے ایسا لگتا تھا کہ میرے پر نکل آئے ہوں حالت بہتر ہو گئی تھی امی کے گھر پر میں نے سکون سے کھانا کھایا جبکہ دسترحان پر حمید صرف کھانے سے کھیر رہے تھے جس وقت سے پرواز کینسل ہونے کی حبر محصول ہوئی تھی وہ بہت دکھی ہو گئے تھے امی میری طرح خوش تھی اور ان کی پوری کوشش تھی کہ حمید مجھ سے محبت کی وجہ سے اس سفر کو منصوب کر دے ان سے مزاق میں کہنے لگی ابھی تو تمہارا سفر کینسل ہو گیا ہے لیکن جب بھی شام جانا چاہو پہلے تمہیں ہماری بیٹی کو طلاق دینا ہوگی اور پھر چلے جانا حمید جو پرواز کینسل ہونے کے باعث نہایت افسردہ تھے ہس پڑے اور بولے پہلی بات یہ تو ہمارے جانے میں دیر سویر ہوتی رہتی ہے لیکن نہ جانا تو ممکن ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ کیسے معلوم میں صحیح سالم واپس نہیں لوٹوں گا میں اس نئے شادی شدہ دماد کی مانت ہوں جو اپنی دلہن کو بطور امانت چھوڑ کر جہاد کے لیے جاتا ہے ان سب کے ساتھ بیٹھ کر تمام باتیں سن رہی تھے میں نے بابا سے کہا سن رہی ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہی ہیں بہت حب میں خود زندہ سلامت یہاں بیٹھی ہوں ایک کہتا ہے کہ طلاق دے دو اور دوسرا کہتا ہے کہ طلاق نہیں دوں گا میں تو درمیان میں فسی گئی ہوں پیر کے دن کام سے لوٹے تو اپنا فوجی لباس اتار کر بولے ہانو زحمت نہ ہو تو یہ بیجز ہٹا سکتی ہیں ہم شان جانے والے ہیں اس لئے فوجی بیجز ہمارے کالر اور شرٹ کے سینے پر نہیں ہونے چاہیے اگر دائشی نشانیوں کی وجہ سے سمجھ گئے کہ ہم ایرانی فوجی ہیں تو وہ کسی چیز پر بھی رحم نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمارے جنازوں پر بھی نہیں میں کپڑے سے لے کر کمرے میں چلے گئے احتیاط کے ساتھ بیجز کو نکالا پھر کچھ بار اس طریقی تاکہ سلائی کی جگہ واضح نہ ہو بیجز کو ہٹا کر رکھ دیا اور ہمیج سے کہا یہ سارے بیجز یہی پر رہیں گے آپ وعدہ کریں کہ صحیح و سالم واپس آئیں گے اور میں حود ان بیجز کو دوبارہ ان کی جگہ پر سی دوں گے مجھ سے کپڑے لے کر کہا بہت اچھے سے کام سکھا گئی ہیں آپ اگر زہمت نہ ہو تو کالر کا بٹن بھی ذرا اوپر کر سی دیں فوجی لباس کو بالکل گلے کے نیچے سے بند پہننا چاہئے کالے داگے سے میں نے بٹن کو اوپر کی طرف ٹانک دیا جب انہوں نے دیکھا تو بولے کالے داگے سے کیوں سیا یہ کام ہرے داگے سے کرنا تھا چاہئے تھا میں نے کہا ہمیج جان زیادہ پریشان نہ ہو جائیں یہ بٹن کالر کے نیچے ہے نظر نہیں آئے گا حمید فوجی اداب کا حاصل طور پر فوجی لباس کے معاملے میں نہایت حساس تھے اس لباس کے بارے میں ایک خاص احترام کے قائل تھے مغرب کے بعد حمید کے بائی نے ان سے خداحافظی کے لئے آئے حسین آقا کے ساتھ شام جانے والے فوجیوں سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی حمید نے اپنے بائی کے لئے انار چھیلا لیکن آگا حسین نے کچھ نہیں کھایا جب وہ جا چکے تو میں گھر کی صفائی کرنے لگی تیہ تھا کہ آج رات امی ابو سارے بہن بائی اور آگا سعید خداحافظی کے لئے آئیں گے ہم نے کیلے اور سیب حرید رکھے تھے جس پلیٹ میں پھل ڈالے وہ بڑی تھی اس لئے مہمانوں کے لئے پھل کم معلوم ہو رہے تھے حمید جب بھی پلیٹ کو دیکھتے تو کہتے ہانو میں جا کر دو تین درجن کیلے لے آتا ہوں یہ پل کم پڑ گئے ہیں میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے یقین کریں یہ بھی زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ پلیٹ بڑی ہے اس لئے ایسا لگ رہا ہے چند منٹ بعد انہوں نے دوبارہ اسرار کیا حمید اس قدر مہمان نواز دے کہ پھلوں کے کم پڑنے کے بارے میں پریشان نہ ہونا ان کے بس میں ہی نہیں تھا بل آہر ان کا تحمل حتم ہو گیا کپڑے تبدیل کیے اور بولے ہانو مجھے اس قدر بچینی ہو رہی ہے کہ دل میں اب درز ہونے لگا ہے میں جا کر دو تین درجن کیلے لے کر آ رہا ہوں جب وہ واپس آئے تو میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں اتنے سارے کیلوں کا کیا کروں گی پلیٹ کیلوں سے بڑھ چکی تھی میرا اندازہ ٹھیک تھا مہمان جا چکے تو وہ بہت سارے کیلے بچ گئے تھے حمید سے کہا مرد مومن آپ تو دو تین دن میں چلے جائیں گے اتنے سارے کیلوں سے تو امام باریا میں تبرک دیا جا سکتا ہے اتنے سارے بچے ہوئے کیلے دیکھنے کے باوجود بھی حمید دست بردار نہ ہوئے کہا کوئی بات نہیں عزیزان میں نے جان بوچ کر زیادہ لیے تھے اپنے بیگ میں ڈال کر اپنی امیے کے گھر لی جائیے گا اتنے دن آپ وہاں ٹھہریں گی تو دو تین درجن سیب لے جائیے گا برطن جمع کر رہی تھی کہ میری نظر ان بیجز پر پڑی جو باہر ہی رکھے ہوئے تھے حمید کے نام والے بیج کو ہتیلی میں لے کر دیکھا حمید پرسکون انداز میں اپنے کاموں کو انجام دے رہے تھے لیکن میں بالکل بھی خوش نہ تھی رات کا سناٹا اور تنہائی کے درد نے میرے دل پر برسیرہ کر لیا تھا ہر لمحے حمید سے جودہ ہونے کا احساس مجھے عذیت پوچا رہا تھا اس رات میں عجیب سے سٹرس کا شکار تھے کچھ بار نین سے اٹھ گئے اور سیدھا کپڑوں کو دیکھنے لگی رات کی تاریکی میں آنکھیں بند کیے حمید کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا تاکہ اتمنان ہو جائے بیجز کی جگہ پر سلائی کا کوئی نشان باقی تو نہیں رہا اپنے آپ کو دشمن کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر وہ لباس پر ہاتھ پھیرے تو بیجز کی جگہ پر سلائی کو محسوس کر پائے گے یا نہیں کپڑوں کی خوشبو سوں گی اور آہستہ آہستہ رونے لگی میرے دل کو چینوں سکون نہ تھا زیر لب قرآن پڑھنے لگی اور خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے حمید کی حفاظت کرے منگل کے دن تنہائی کا احساس میرے لئے انتہائی وحشتناک تھا روز جمعہ کے غروب ہونے والی کفیت تھی دل بھی کاموں میں نہیں لگ رہا تھا گڑیوں کی سوئیوں کی آواز تنہا آواز تھی جو کانوں میں آ رہی تھی میں چاہتی تھی کہ کسی طرح گڑی کی سوئیوں کو ڈھائی وجہ تک آگے بڑھا دوں تاکہ ہمیں جلدی سے گھر پہنچ جائیں لیکن جیسے یہ سوئیاں بھی میرے ساتھ زد پر آ گئیں تھی اور اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہ تھی حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ دیر سے آئیں گے لیکن کھانے کے لئے دسترحان لگایا پھولوں کی ایک شاہ دسترحان کے بیچ میں رکھی اور دواجی زندگی کے شروعات کیوں یاد کرنے لگی وہ اتنی تیزی سے گزر گئی میں یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہ حمید کے ہونے کے آخری دن ہے بار بار آنکھوں کو بند کر کے کھولتی تاکہ یہ یقین کرلوں کہ میری زندگی میں سب کچھ اپنی جگہ پر ہے میری بیچینی بے وجہ ہے یہ مشن بھی باقی سب کی طرح کچھ دنوں کے لئے بیچینی اور دوری ہے جس کے بعد جو باقی رہ جائے گا وہ حمید ہیں اور گھر واپس آ جائیں گے میں حمید کو تسلیت دیتی لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد جیسے میرے اندر کوئی پکار پکار کر کہتا یہ روانگی واپسی کے بغیر ہے میں چاہتی تھی کہ جب تک حمید موجود نہیں ہے میں جیپ بڑھ کر رولوں لیکن میرے آنسو تھمنے والے ہی نہ تھے حمید اس دن بہت دیر کے بعد آئے تقریباً رات ہو چکی تھی فوجی لباس پہنے ہوئے تھے مشر پر جانے سے پہلے تمام فوجی مشکوں کے لئے گئے تھے حمید اپنا تمام تر ذاتی سمان لے کر آئے تھے جسے انہیں الہام ہو گیا ہو انہوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تھا حالانکہ چند مہینوں پر مشتمل کورسز کے لئے وہ بہت بار جایا کرتے تھے یہ پہلی بار تھا کہ اپنے استعمال کے ساری چیزیں اپنے ساتھ لے آئے تھے میں نے پوچھا اتنی زیادہ دیر کیوں کر دی یہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں یہ کیا کیا آپ جائیں گے اور پھر لوٹ آئیں گے پھر سارا سمان جمع کر کے لانے کی کیا ضرورت تھی سمان کو بیجز کے ساتھ رکھا بولے حانو مطمئن رہیں کہ پھر برگیڈ واپس نہیں لوٹوں گا بیجز کے ساتھ رکھا